ویلکم بیک آگے بڑھتے ہیں پرگرام میں اور اب ایک بار پھر کچھ بہتی دلچسپ شخصیات اور ٹیلنٹڈ پاکستانی ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم پاکستانی کچھ تالبلموں کی بات کر رہے ہیں کوئری سیٹی کے حوالے سے ان طلبہ نے پروجیکٹ بنایا ہے اور مایکرو سوفٹ کا جو دوہزار اکیس کا کپ ہے پاکستان نیشنل فائنل انہوں نے ون کیا ہے پاکستان کی فاسٹ یونیورسٹی کی یہ طلبہ ہیں اور ان کے ڈیزائن کردہ ایک ایمیجن کپ ٹونٹی ٹونٹی ون پروجیکٹ نے پاکستان نیشنل فائنل جیت لیا ہے جس میں چھے سو پچاس سے زائد عالمی ٹیموں نے حصہ لیا تھا بلکل محمد تیمور حسن اور ہنجلہ مقصود نامی طالبلم نے کوئری سیٹی نامی سرچ انجن بنایا ہے جس کا مقصد تعلیم کو سب کے لیے قابل رسائی بنانا ہے اور وہ پوری دنیا کی ٹاپ چالیس ٹیموں میں سے ایمیجن کپ ورل فائنل کے لیے کالیفائی ہوئے اور وہ ٹاپ تعلیمی داروں کے خلاف مقابلے میں پاکستان کی نمائندی بھی کریں گے اس کے حوالے سے ان کو انعامات بھی دی جائیں گے اور ایک لاکھ روپے نقد انعام ہوگا اور اس کے یہ جو بات کی جائے میکروسوفٹ کے تحت 2003 سے ایمیجن کپ کرایا جا رہا ہے جس سے دنیا برسے اب تک تقریباً 20 لاکھ نوجوان تیکنولوجسٹ اس مقابلے میں حصہ لے چکے ہیں اس وقت ایمور انزلہ ہمارے ساتھ ہیں ویلکم ٹو ایکسپریسو بوئیز کیسے ہیں آپ دونوں قریت سے ہیں اور فرسٹ و فال کنگراجولیشنز بڑا زبدست آپ لوگوں نے کام کیا ہے اور اس حوالے سے کوئرہ سٹی کے حوالے سے بتائی گا بیسے کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا ہمارے لیے تو یہ ٹمز اتنی مشکل ہیں جی تیمور انزلہ جی ایسا ہے کہ کیونکہ میں خود ای لیویلز کیا ہوا ہے تو جب ہم لیلز میں تھے تو بہت ساری پاکنس پرنی پڑتی ہیں بچوں کو اسے ایکسیم پرٹیشن ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہے بلکس بہت کسٹلی آتی ہیں اگر آپ ایف ایسی اور ای لیویلز دیکھیں تو دو ہزار سے دس ہزار اور بیس ہزار تک کتابے جاری ہوتی ہیں بلکس بہت کسٹلی چیزیں ہیں آپ کو پاسٹلی گائیڈز نوٹس بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں فور اگر آپ ایکسیم دینے جا رہے ہیں یا ٹیسٹ پرپیر کر رہے ہیں تو ہم نے ایسا پلاٹ فارم بنایا ہے جہاں پہ کوئی بھی سٹوڈنٹ کوئی بھی کیو ورڈ یا کوئی بھی کسٹلی اپنی لکھتا ہے ساری رنجن پہ تو اس کو ایکسیپٹ آنسر ملے گا ویدن سیکنڈ بلکس کو ایک تک کرنے پہ اس کو اس کے تک آنسر مل جائے گا یہ آنسر سٹوڈنٹ سرٹیفائیڈ ہیں یہ سٹوڈنٹ سرٹیفائیڈ بھی ہیں ہم سٹوڈنٹس کو بھی تک کراتے ہیں کہ آپ آنسر سے مطمئن ہیں اور یہ سارا سرچ انجن ہے پلس اس پہ نوٹس ڈائیڈز ہوتی ہیں آپ ریسورسز ہوتے ہیں اب آپ کا جو دس بیس ہزار روپے کا ایکسپنس ہے آپ کو وہ کم کر کے ہم نے جسٹ فائیو ہنڈرڈ چھاؤزن روپیز کر دیا صرف اور آپ صرف ایک کلک کے اندر وہ آپ آنسر لے سکتے ہیں یہ اب بھی اے لیبلز کے لیے ہے ہم اس کو فسی کے اندر بھی لے کے آ رہے ہیں اور جہاں تک بھی ہم اس کو ایکسپنڈ کر پائیں ہم کریں گے اس کو یہ بہت زبردست ہے چھویف کمٹونو کہ جو ٹیم لیڈ ہیں وہ ہنزلہ ہیں ہنزلہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بتائیے یہ جو آپ صورتحال ہم جس کو ڈسکس کریں اس پروجیکٹ کو اس کے اندر جو آپ کا کامپیٹیشن تھا کامپیٹیشن کس ٹائپ کا تھا اور کس طریقے سے آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ منفرد تھا اس کامپیٹیشن سے جس کے اندر آپ حصہ لے رہے تھے اسلام علیکم اور شکنو ہمیں آپ ڈسکتہ ہمارے کے لئے کینگ کیونکم نے فکر پوچھ سے کیونکم کیونکم اورپیٹیشن دل پرنت ہمارے پر خیارے پاکیسان شکنے کامپیٹیشن کے ریلیٹی تھا کہ یہ ایسا کامپیٹیشن ہے جو میکرسوفٹ پاکیسان اور ہیر ایڈکیشن کمیشن کمیرسول پاکیسان کے اندر اس کو اورگنائز کرتے ہیں اور اس میں جسرہ سے جتنی بھی زیادہ ٹیم سے 650 پلس ٹیمز from different universities across Pakistan اس میں participates کر رہی تھی تو اس میں ڈیفرنٹ کائٹگریز ہوتی ہیں like there is a category of earth, health, education, lifestyle تو یہ چار کائٹگریز تھیمز ہوتے ہیں تو ہمارا جسرہ سے تیمور نے آپ کو بتایا کہ ہمارا education related ہمارا project ہے اور اس میں جو students کو education related ان کا expenses زیادہ آتے ہیں regarding books ہوگی different queries, assessments تو اس کے اوپر ہمیں problems ہیں تو اس کو ہم نے اس project کے اندر پرسیو کرتے ہوئے ایدا ہم technological student ہیں from fast university تو اس کو ہم نے پرسیو کیا کہ ہم کیوں نہ اپنے اس ہی idea کو جو ہمارا پاس idea جو problem ہے اس کو ہم ایک innovative idea کے اندر convert کریں کیونکہ imagine cup competition کروانے کا مقصد ہی Microsoft کا یہ ہوتا ہے کہ جو young minds ہیں ان کے جو ان کے innovative ideas ہیں ان کے پاس اس کو technologically اس کے solutions provide کریں اور اس میں آپ نے کہا کہ جو query ہے وہ کسی بھی subject سے related ہو سکتی ہے یا صرف آپ کی جو جی جی ایسا ہے کہ ہم نے اس کو categorize کیا ہوئے سبجیکٹس ہوتے ہیں جیسے A-levels کے اندرہ biology computer ملے ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں اب آپ کسی سبجیکٹ میں کرتے ہیں آپ کو آپ کو اس کے پسر پسر تحمل آپ کی audio میں break بہت جاتا ہے آپ کو مل جائے گا مائک کر لیں تو شاید بہتر ہو جائے گا طور صرف آپ بولیے جی جی بولیے جی آواز آریے سے بلکل آریے بلکل آریے جی جی ایسا ہے کہ یہ ایک ایسا search engine ہے کہ جو آپ کو آپ کے subject اور آپ کے جتنی کی keywords ہیں اس related آپ کو answer provide کرتا ہے اگر آپ biology student ہیں اگر آپ computer science student ہیں یا کسی ایسے کسی سبجیکٹ کے ہے جو A-Levels O-Levels IGCAC FACB future related ہوگا آپ کوئی بھی keyword لکھیں گے آپ کوئی بھی اگر پوری search کریں گے آپ کو exact answer دیتا ہے اگر آپ کے پاس answer available نہیں ہے database کے اندر تو یہ automatically ایک expert QNF form پہ لگ جائے گا وہاں پہ جتنے بھی features ہمارے پاس available ہوں گے وہ instant آپ کو answer کر دیں گے یعنی کہ 24 hours آپ کو مل جائے گا in any condition That's amazing یہ بہت زبردست آپ کی effort ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس مختلف وقت میں پریشان رہتے ہیں کہ فلاں ملک نے اگر کوئی search engine بین کر دیا یا بند کر دیا تو ہم کس پہ dependent ہوں گے تو آپ جیسے students اس طرح کی پروجیکس بنا رہے ہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے search engine اور اپنی social media ویب سائٹس بنا سکتے ہیں جس طرح سے ایسے جو کہنے وہ مہنگے ہوتے ہیں a-levels یا ان کی چیزیں تو آپ اس کو online search کر سکتے ہیں that's very convenient for the students so thank you so much we wish you very best of luck کیونکہ آپ لوگ انہیں بھی final کھیل ہیں and we wish you best کہ آپ اس طرح سے کھیلے اور جیتے ہیں ویورز کو بتانا ضروری ہے کہ ان کا تعلق توبر ٹیکسنگ اور سیالکوٹ کے نوائی علاقوں سے ہے دونوں students کا اور فاسٹ میں یہ پڑھتے ہیں تو بڑی زبدیس بات ہے so guys good luck and thank you very much you're joining us in expresso keep it up thank you very much ہم نے break لینی ہے بالکل break لینی ہے جلدی سے لینی ہے break لیں گے break کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے ہیں expresso